بڑھتا تو گیا آگے کی طرف لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کسی زمانے میں ایم این نے یوز کرتا تھا گیس کو پولٹرزیزیشن کے لیے کہ ہمیں گیس چاہیے علاقے میں پھر جی ووڈ ملیں گے پھر آیا بجلی آئے گی تو پھر ووڈ ملیں گے پھر سڑکیں آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سر پی ڈی ایم نے جانے سے پہلے آخری دن آئے ایف ایم ناٹ مسٹیکن 24 انیورسٹیز کے بل پاس کیے تو یہاں پہ یہ جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے چلیں پہلے والا ڈاکٹر اتاو رحمان والا تو بگاڑ اپنی جگہ کے ہمارا اب سیشن تھا زیادہ انیورسٹیوں کے طرف جانا اور کوالٹی نہ دیکھنا پھر اب یہ جو مختلف لوگ جو پولٹیکل ہیں وہ اپنے علاقے میں انیورسٹیاں منظور کرا رہے ہیں آپ کے نظر میں یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ٹرینڈ نہیں ہے بھئی اب تو جو کہتے ہیں نا جن بوتل سے نکل گیا ہے وہ تو اتاو رحمان نے نکالا اس نے خوب فراڈ چلایا اس نے یہ پورا جو دھوکے کا نظام ہے سو یہاں پر مضبوط کیا مضبوط کیا اس اس مطارف کیا ہم سے کہ پی ایش ڈیز نکالتے چلے جاؤ کہ پیپرز چھاپتے چلے جاؤ حالانکہ ان پیپرز کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے چوری چکاری خود بھی چور ہے خود بھی جالی پیپرز چھاپتا ہے خود بھی اپنے چھاپے خانے سے کتابیں نکالتا اور کہتا کہ میں نے اتنی کتابیں چھاپی ہیں بغیرہ لیکن اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ میرا خیال ہے اس کے پیچھے مہرکات کچھ اور ہیں جب آپ سڑک بناتے ہیں تو کیا ہوتا کونٹریکٹر چاہیے نا اس کے لیے تو ٹھیکا ہوتا ہے تو پھر اس سے پھر آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے ٹھیکے کے بعد exactly یہی چیز یونیورسٹی کی ہوتی ہے یونیورسٹی کے لیے آپ کو زمین چاہیے یونیورسٹی کے لیے آپ کو بلڈنگیں چاہیے اور پھر جب وہ بن جائے تو پھر آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ بائی سٹانسلر ڈینز ٹیچرز ان کا تقرر کیا جائے اور یہ سب ایک ایم این اے کے کو مضبوط پر کو پاور دیتے ہیں اور یہاں سے وہ جتنا خرچ کرتا ہے اسیمبلی میں پہنچنے سے کے لیے وہ وہاں سے کرپشن کے ذریعے سے وصول کر سکتا تو یہاں تو اب بالکل ایک بات عام ہو گئی ہے نا کہ ان یونیورسٹی میں آپ کو کچھ سیکھنا تو ہے نہیں جو ان کی ڈگرییاں ہیں ان کو کوڑے کی ٹوکری میں آپ ڈال دیں it's the same thing لیکن پھر بھی اب تک یہ ریواج چلا آ رہا ہے کہ کوئی آپ کو سرکاری نوکری چاہیے تو آپ کو آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے وہ ڈگری کہاں سے آئے گی ایسی یونیورسٹیوں سے اب اس پورے کا نتیجہ یہ کہ جو میار تو ہو نہیں سکتا اس میں یہ ہماری یونیورسٹیوں ایک مزاق بن کے رہ گئی ہیں دنیا میں کوئی اس کو کوئی مقام نہیں دیتا لیکن کیونکہ ادھر کنسٹرکشن کا کام ہے نا تو یہ حساب اس لیے چل رہا ہے اسے لیے یہ جو اسیمبلی نے اٹھائیس یونیورسٹیوں کو منظور کر دیا یہ دیکھے بغیر کہ ادھر کچھ لکھائی پڑھائی ہونے کا امکان ہے کے نہیں کوئی انہیں فرق نہیں